ایسی اسلام محمد زمان ہم نام علی سید الساجدین زین العابدین کے ظہور پر نور کی مبارک بات پیش کرنا ہوں کہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو ان آیاد میں ان عیدوں میں ان دنوں کی نشبت کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ گردش زمانہ نے وقت نہیں دیا اور لوگ فضول کی بحثوں میں پڑ گئے ابھی ہم پہلے علی کے فضائل منوار رہے ہیں ابھی ہم دنیا کو صرف پہلے علی کے فضائل منوار ہیں جب دنیا کو پہلا سمجھ میں آ جائے گو تو باقی بھی سمجھ میں آئیں گے پھر ہر رنگ سے لگے گا کہ ان میں جو بھی ہے وہ یا محمد ہے یا علی ہے بیدار ضمیر مجمع موجود ہے فکر ایک پڑھنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ اس فکر کو آدم تمام حضرات تک پہنچانے میں میں کامیاب ہو جاؤں گا یہ وہ امام ہے میرا چوتھا امام بسم اللہ کہ جش میں اور مولا علی میں برائے نام بھی فرق نہیں عموماً دنیا میں کہا جاتا ہے کہ باقی سب کچھ تو ایک جیسا ہے برائے نام فرق ہے یعنی اس کا نام اور ہے اس کا نام اور ہے یہ وہ بادشاہ ہے جس کا نام علی ہے اللہ نے شیطان سے کہا تھا کہ تُو کیوں نہیں شجع کرتا از تک برتا تُو تکبر کرتا ہے کیا تُو آلین میں سے ہے اور آلین کا مطلب ہے علی کی جمع پتہ چلا یہ فرش میں ہوں تو سارے محمد ہوتے ہیں عرش میں ہوں تو سارے علی ہوتے ہیں ایک ہی گھر میں ایک نام بار بار نہیں رکھا جاتا میری آپ کی ثقافت ایک ہے تہذیب ایک ہے مٹی ایک اگر ایک نام پہلے سے گھر میں موجود ہو وہی نام دوبارہ رکھنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں یہ نام پہلے ہمارے گھر میں ہے نام رکھنے والا بھی ایک بہت جیسے نے نام رکھا ہے وہ رحمان ہے ان چودہ کے نام اُس نے رکھے کیونکہ اُس کا نام اللہ انہوں نے رکھا بہت اُس کا نام اللہ ہے کے ذریعے رکھا جبرائیل کیا اُس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کیونکہ اُس کا نام کیا ہے مابود پر حق کون ہے اب سامینِ گرامی قرآنِ مجید سے پہلا فکر آرز کرتا بھائے بسم اللہ سے سینے و ناس تک اللہ نے اگر کسی کو عابد کہا ہے تو اُس کو شاجد نہیں کہا گھڑے میں مو ڈال کے نہیں لاؤڈ سپیکر میں کہہ رہا ہوں قیامت تک کی مولت ہے پورا قرآن پارکے دیکھو اللہ نے اگر کسی کو عابد کہا ہے تو اُسے ساجد نہیں کہا اور اگر کسی کو ساجد کہا ہے تو اُسے عابد نہیں کہا یہ دونوں شفتیں ایک ہستی میں کٹھی ہوئی نہیں فرشتے قرآن میں ساجدین ہیں عابدین نہیں نبی عابدین ہیں ساجدین نہیں ایک بندے میں یہ دو شفتیں کٹھی نہیں ہوئی اور میرا چوتھا امام کون ہے جو صرف ساجد نہیں سید و ساجدین میرا چوتھا امام خالی ساجد نہیں سید و ساجدین اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سجدے کرنے والوں کا سردار ان چھوٹے بچوں سے اپیل ہے ترجمہ ٹھیک کر لو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سجدہ کرنے والوں کا سردار صرف ساجدین نہیں سین سے پہلے الف لام اس ساجدین جو اس کی نظر میں خاص سجدے کرنے والے ہیں ان کا سردار ہے سجدہ اور خالی عابد نہیں زین العابدین خاص عبادت کرنے والوں کے لئے زینت کائنات میں فیرست بنا سجدے کرنے والوں کی پہلے پہلے فرشتے ساجدین ہیں سردار سجاد ہیں سردار نہ ہوتا تو ملک الموت کو حکم دے کے کیسے کہتا مومنہ کی روح واپس کر مومن بلک کے رہنے والا زیارت کو آتا ہے امام معصوم گی دور وہ شروع ہو گیا ہے جب بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے عقیدہ چھپاتے ہیں اس نے کہا ہر سال تو جاتا ہے اپنے پیروں سے ملنے توفے لے کے جاتا ہے تیرے پیر تجھے کچھ نہیں دیتے ہیں اب بیوی کو نہیں بتا کہ یہ زین العابدین کے پاس جاتا ہے باتوئی بلک میں امام تھے مدینے میں جو ارادوں کی زبانیں جانتا ہو شریعت میں اسے امام کہتے ہیں امام ہوتا ہی وہ یہ بلک خبات کو مدینے میں جانے جس بیچارے کو چاولوں کے نیچے بھوٹی ہیں ہی نظر نہ آئیں امام علیہ السلام نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے اس غلام سے کہا میرے ہاتھ دھلوا ہی مہمان امام فرما دے ہاتھ دھلوا اس لئے آفتابے میں پانی لیا امام کے ہاتھ دھلوانے لگا امام نے ہاتھ دھوئے نیچے پانی کے قطرے گرے جمانے کا علیہ فرما دے نیچے دیکھ کیا ہے اور اس لئے مولا پانی فرما پال یاقوت والاہمر یہ شرخ رنگ کے یاقوت نہیں کہتے ہیں ہاں مولا یہ تو یاقوتوں سے بھر گیا پھر ہاتھ دھلوا ہے درے ابشز اور اس لئے مولا میرے تو پہلے ایمان ہے امام کا فکرہ سننا پڑھنے سے پہلے میرے رونگ ٹکڑے ہو گئے امام فرماتے ہیں یہ اٹھا کے لے جاؤ اپنی بیوی سے کہنا میرا امام قریب نہیں اپنی زوجہ سے کہنا میرا امام قریب نہیں واپس آئے ہو دنیا دار نتیز ہو جاؤ اس نے یاقوت اور زمورت دیکھے کہہ دیئے تیرے پیر کون ہے کیونکہ شوموں کو بھی ساری دنیا جانتی ہے سخیوں کو بھی ساری دنیا جانتی ہے بزرگ فرمایا کر دیتے ہیں آپ دے خدا ہو پیر بنایوی جینا سمجھ گئی تیرے پیر شوم نہیں سخی ہیں اور سخی کائنات میں ایک ہی ہیں شاہر چھپانے لگا دیکھ کہہ دیئے چھپا نا مجھے عطا سے سمجھ آگئی ہے تیرے مرشد مدینہ میں رہتے ہیں تیرے مرشد مدینہ میں رہتے ہیں کبراتے کبراتے کہتے ہیں کسی کو بتانا نہیں آگے بڑھ کے پاؤں چھوم کے کہہ دیئے کتنی خوشکسوہ تمہیں جس گھر کا تُو غلام ہے اسی کی تمہیں خنیز ہو اب آئندہ میربانی کر اگلے سال مجھے بھی لے جو خوش ہوگے کہتے ہیں ڈھر لگتا تھا اب تو عقیدہ ایک ہے تو کٹھے چلیں گے کٹھے روانہ ہو گئے مدینہ سے ایک منزل پہلے وقت آگیا عورت کی روح ملک الموت نے قبض کر لی بیوی کی لاش راکے کہتے ہیں اسے بعد میں تفن کروں گا کہلے یوسف زہرہ کی زیارت کر کے آ رہا ہے بچہرے پہ مشکراہت امام کی زیارت کی خوشی بیوی کی موت کا غم بھول گیا امام کی زیارت کی خوشی زیادہ امام کے بعد میں آکے سلام کیا مشکراہت کے امام فرما دے اکیلے کیوں آئے ہو تم گھر سے تو دو چلے تھے ہائے گھر سے تو تم دو چلے تھے کہتا ہے وہ سرکار پر باقی بات بھی آپ وہ معلوم ہوگی وہ مر گئی یہاں میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ فکرہ بڑی منت کر کے کہنا چاہتا ہوں اور پھر خصوص ہے چھوٹے بچوں سے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اگلے فکرے میں بڑی توجہ کرتا ہوں مولا میری بیوی مار گئی امام فرما دے زندہ زندہ درخت کے نیچے تیرے انتدار کر رہی معصوم کی جبان سے فکرے سنیں شکین کے سمندر میں مست ہو کے پیچھے دھوڑا اب یہ جو نئی مشینیں لاکھے ہیں نا دی مولویوں کی مقصر بنانے والی ان بغیرتوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ایمان کو کمزور کر دے اگر یہ بننا مقصر ہوتا تو مولا سے بحث کرتا مولا میں خود میت دیکھ کے آیا ہوں مولا میں نے خود دیکھا ہے اس کی نابز نہیں چل رہی تھی مولا میں تو اس کی مید رکھ کر آیا ہوں بہت جانتا تھا بطول کا لال جو فرما رہا ہے کہ زندہ ہے ان چاہتا کی زبان پر اعتبار کا نام ہے اسلام اور بھائی جی خطرہ ہو تو آئی ہوئی نید اڑ جاتی ہے اگر خطرہ ہو آئی ہوئی نید اڑ گئی پھر بندے جاگتے ہیں اور پیغمبر نے کہا علی میرے بھی اس طرح پر سو جاؤ کہ ان کے خطرہ ہے یہ بھی بتایا کہ خطرہ ہے یہ بھی فرمایا کہ سو جاؤ ووٹ دینے کے لئے تیار ہو نا توجہ ہے یا نہیں گھوڑ ہے یا نہیں اگر کوئی ممبر آپ سے کہے کہ حضرات میرا ایک عظیم و شان جلسہ منقد ہو رہا ہے اس میں بم پھٹے گا شرکت فرما کے سباب دارین حاصل کرنا کیوں بھئی اب سوچو علی کتنا بہادر تھا پہلے مصطفیٰ نے فرمایا خطرہ ہے علی سو جاؤ بہت اس نے ایک ہی فکرہ کہا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی عقل ہو تو فکرہ تو ایک ہی کافی خطرہ تھا نبی کی جان اور علی فرما رہے گا میرے سونے سے بچ جائے گی نبی نے فرمایا ہاں اگر تم میں بن کر سو جاؤ جان بچے گی اگر تم میں بن کر سو جاؤ تو علی نے پوچھا کیوں کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی بتلانا یہ چاہتے تھے کہ ہجرت کی رات مصطفیٰ کی جان کو خطرہ تھا اور جان سونے والے نے بچائی ہے رونے والے نے نہیں بچائی ہے علی شو جاؤ شبہ اٹھ کر یہ امانتیں کافروں کو دے دینا اسے اعتبار تھا مصطفیٰ کی زبان پر نبی فرما رہے سو جاؤ شبہ امانتیں کافروں کو دینا علی خود تھا مصطفیٰ کی زبان پر اعتبار علی جانتے تھے کہ سو جاؤ کیونکہ مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا سبح زندہ اٹھوں گا تو امانتیں واپس کروں بس امام نے فرما زندہ ہے زندہ ہے تو پھر زندہ ہے جی مولا انتظار کر رہی ہے لے آ دوڑو آگے بیوی مشکر آ رہی اور مشکر آ کے کہتی ہے آپ سمجھتے تھے کہ مجھ سے پہلے مولا کے زیارت کر لیں گے حیران ہو حیران ہو کے کہتے ہیں تو ابھی کہیں نہیں تو نے زیارت کیسے کی ہوادے کے کہتی ہے تو نے فرش میں زیارت کی ہے میں نے ہرش میں زیارت تو نے زیارت کی ہے فرش پر میں نے زیارت کی ہے عرش پر میں نے کل موت میری روح کمش کر کے جا رہا تھا جاستے میں چوتھا امام آگئے فما تو نہیں جانتا میری ظاہران باپس کر